بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بالاخر حق اور سچ کی جیت ہوئی اللہ الحق ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی القادر کیس جو ہے اس میں ہائی کوٹ نے حکم دیا ہے ان کی رہائی کا اور عمران خان صاحب کے آپ یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ لیں کہ جو جو انہوں نے باتیں کی تھی ہر کیس کے حوالے سے وہ صحیح سچ ثابت ہوئی ہیں عمران خان صاحب پر جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ سارے کے سارے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بنے ہیں اور سارے کے سارے بوگس کیسز ہیں اور ایک ایک کر کے یہ سارے کیسز اڑتے جائیں گے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کل آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ آیا ہائی کوٹ کا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اب پیچھے عمران خان صاحب کہا ہے کہ عدد کا کیس ہے جس میں پروسیکیوٹر کے جو وکیل ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ ملک سے باہر چلے گی تو عدالت نے یہ ریٹن آرڈر دیا ہے کہ اگلی سماعت پہ یا تو وہ ویڈیو کال پر آئیں اگر نہیں آسکتے یا پھر اپنے اسوسیئٹ کو ای میل کریں اپنا جواب جو بھی ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں رہاؤں گے وہ بریت کا کیس ہے وہ ایکوٹل کا کیس ہے اور وہ ایکوٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں عمران خان بی اور بشرا بی 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 انشاءاللہ پیچھے سائفر کا وہ بھی آپ کے سامنے آپ سب آتے ہیں صحافی ازرات وہاں پر دیکھتے ہیں پروسیڈنگز وہ بھی کیس اڑ گیا ہوئے ختم ہو گیا ہوئے انشاءاللہ اس میں بھی قریبا 99% تو وہ ہو چکے اب ایک عدد سماعت دو ایک عدد سماعت میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے پہلے آ جانا چاہیے تھے لیکن اب آ جائے گا اور وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جلد رہا ہوں گے آج جو سپریم کورہ پاکستان نے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئے عدالت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیزیکلی یہاں آنے دینا چاہیے تھا لیکن چلے ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں تو یہ قوم جو ہے وہ کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کہ ویڈیو سکرین پہ عمران خان صاحب آئیں گے اس کیس کے اندر اور یہ وہ کیس ہے جس کی پشلی سماعت جو ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو برائے راست نشر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ویب چینل پر اور آج بھی ہم توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کیونکہ اسی کیس کی پشلی سماعت برائے راست نشر کی گئی تھی تو آج بھی یہ نشر ہونی چاہیے عمران خان صاحب جو ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں پوری قوم بیتاب ہے اس قوم کو کہاں خوشیاں ملتی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ رات بار سوئی نہیں ہیں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ صبح اتنے عرصے کے بعد اپنے لیڈر اپنے کپتان عمران خان صاحب کو دیکھیں گے یہ خوشی ہے قوم کی جب قوم کو کوئی خوشی ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے پوزیٹیو ایک تینکنگ آتی ہے تو معاشرہ ہمارا اوپر جاتا ہے اس لیے یہ موٹیویشن یہ خوشی ان کو ملنے دیجئے یہ قوم کی خوشی ہے اس میں اس لیے اس کو لائف سٹیم ہونا چاہیے جو لوگ کمرہ عدالت میں ہوں گے وہ تو دیکھیں گے سکرین پر آپ نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو جب الیکشن ہوا اس دن بھی سب چیزیں بند کر دی گئی اس سے پہلے پورا آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا ہے اس پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا انتخاب بھی نشان چلا گیا بلہ بند ہے لیٹر بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیٹس بند ہیں انٹرنیٹ بند ہے موبائل فون بند ہے لیکن قوم کا جذبہ بلند ہے اور لوگوں نے آٹھ فروری کو دیکھا عمران خان کو انپریسیڈنٹڈ ہے ہندہ ہسری آف پاکستان اس سے پہلے کینڈیٹ ہمیشہ اپنے ووٹرز کو ڈھونٹا تھا گھر گھر جاتا تھا کٹھے کرتا تھا اس پار کینڈیٹ نہیں ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کینڈیٹ کے عمران خان نے کس پہ ہاتھ رکھا ہے کس کو ٹکٹ دیا ہے اس کے انتخاب نشان ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا انتخاب نشان ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں اور اس پر تین چوتھائی اکثریت عمران خان صاحب نے حاصل کی ہے اور یہ جیسے جیسے فارم فورٹی سیون یہ سارا چیزیں سامنے آتی جائیں گی آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہماری تعداد بڑھتی جائے گی ریزرف سیٹ کے بھی معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جہاں یہ کرسی دیکھتے ہیں نون لیگو پیپلز پارٹی والے ان کے موں میں پانی آ جاتا ہے جہاں کرسی دیکھتے ہیں میچ میں دیکھتے ہیں خالی کرسی ہوا پانی آ جاتا ہے دنیا میں کہیں الیکشن ہو رہا ہو وہاں دیکھتے ہیں وہاں کی ریزرف سیٹوں پر اپنی بکنگ کرا دیتے ہیں تو بہرحال یہ مینڈیٹ جو قوم نے دیا ہے عمران خان کو دیا ہے وہ اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں اور آج ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں گے سن سکیں گے اور یہ جو آج کی سماعت ہے یہ براہ راست جانی چاہتے ہیں